اسلام علیکم اسادسزہ حضرات سبق کے حصہ دعا میں ہم پڑھیں گے ایک مندر کے بارے میں ایلورا کے غار کے 30 کلومیٹر قریب ایک مندر تھا جسے گریش نیشور مندر کہا جاتا ہے یہ مندر کافی مشہور تھا دور دور سے بھکت اس مندر میں پوجا کرنے اور اپنی بھکتی کے لئے آتے لیکن قدیم زمانے میں ایک وقت میں یہ مندر کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی مندر کی دیواریں بوسیدہ ہو گئی جگہ جگہ مندر کی دیواروں پر شغاف پڑ گئے تھے اس وقت میں پوجا کرنے یا بھکتی کرنے کے لئے کوئی نہیں آتا مندر ویران ہو گیا تھا یہاں تک مندر کے جو آس پاس آئینے والے بھکت تھے وہ اس کی مرمت سے بلکل غافل تھے انہیں کبھی خیال نہیں آتا کہ اس کی مرمت کرنی چاہیے اس کو درست کرنا چاہیے اسی وقت میں ایک شیو بھکت مندر میں آتا تھا وہ اپنے ساتھ فور لے کر آتا اور روزانہ پابندی کے ساتھ مندر میں پوجا کرتا پھر اس نے دیکھا کہ مندر کو مرمت کی ضرورت ہے تو اس نے اپنے ساتھ بہت سارے مزدوروں کو لے کر آیا اور ایک دن پورے مندر کی مرمت کروا دی مندر کو رنگ لگایا مندر کی دیواریں جو بھوسیدہ ہو گئی تھی ان کو درست کروائی اور اسی کے ساتھ ساتھ مندر کی پچھلی شان و شوقت کو واپس لے آیا اور وہ شیو بھکت کون تھے مالو جی راجے جو کہ مالو جی راجے بھوسلے کے نام سے جانے جاتے ہیں مالو جی راجے بھوسلے ان کے پتا جی کا نام تھا بابا جی راجے بھوسلے اور ان کے ایک اور بھائی تھے جو کہ وٹو جی راجے بھوسلے دونوں بھائی کافی محبتی اور دلیر تھے آپس میں بھائی چارہ اور آپس میں دلیری رکھتے تھے اور ساتھی ساتھ بہادر بھی تھے ان کے بہادری کے قصے آج بھی لوگوں میں مشہور ہیں انہوں نے نظام شاہی کے دور میں اپنی بہادری دکھا کر نظام شاہ نے انہوں نے جاگرداری کا خطاب سے نوازا اس طریقے سے مالو جی راجے کی وجہ سے گریش نشور مندر جو کہ بوسیدہ ہو چکا تھا اس کی شان و شوقت واپس آئی اور آج وہاں پہ بھکت اپنی بھکتی اور عقیدت مند لے کر پوجہ کرنے کے لئے جاتے ہیں بہت بہت شکریہ موسیقی